السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ نماز کے اندر مکروحات ہے کہ کتنی چیزوں سے ہماری نماز مکروح ہو جاتی ہے یا پھر کیا کیا کرنے سے ہماری نماز مکروح ہو جاتی ہے تو اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر ہے کہ سر پر چادر ڈال کر اس کے کناروں کو لٹکا دینا یا پھر کرتے بغیرہ پہن کر آستین سے باہر ہاتھ نکال لینا جیسے جاروں کے موسم میں ہوتا ہے کہ مطلب کوئی چادر ڈالی سر پر یا پھر کوئی رومال ڈال لیا ڈالنے کے بعد اس کے دونوں کناروں کو لٹکا دینا تو اس طریقے سے اگر نماز پڑھیں گے تو نماز مکروح ہو جائے گی دوسرے نمبر پر ہے کہ کپڑوں کو مٹی سے بچانے کے لیے ہاتھ سے روکنا یا پھر سمیٹنا آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے جب وہ نئے کپڑے پہن کر نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ مسجد کے اندر جیسے مطلب اس طریقے سے سجدہ کرتے ہیں یا پھر اس طریقے سے بیٹھتے ہیں کہ ان کے کپڑوں پر کوئی گندگی نہ لگے یا پھر ان کے کپڑے خراب نہ ہو یا پھر ان کے کپڑوں پر سلوٹ نہ آ جائے تو اس کی وجہ سے وہ اپنے کپڑے کو روکتے ہیں یا پھر سمیٹ لیتے ہیں تو اس طریقے کرنے سے نماز مکروح ہو جاتی ہے تیسرے نمبر پر ہے کہ اپنے کپڑوں یا پھر بدن سے کھیلنا نماز کے اندر کپڑوں کے ساتھ یا پھر بدن کے ساتھ اگر کوئی کھیلے گا تو نماز مکروح ہو جائے گی چوتھے نمبر پر ہے کہ معمولی کپڑے پہن کر نماز پڑھنا یعنی ایسے کپڑے جن کو پہن کر آپ کسی مجلس میں نہیں جا سکتے جن کو پہن کر کوئی اپنے بڑے آدمیوں سے نہیں مل سکتے یا پھر بزار نہیں جا سکتے یعنی مطلب اس طریقے کے کپڑے جن کو آپ خود پہن کر باہر جانا پسند نہیں کرتے ان کپڑوں کو پہن کر نماز کے اندر جانا نماز مکروح ہو جاتی ہے پانچوے نمبر پر ہے کہ مو کے اندر روپیہ یا پھر پیسہ یا اس طریقے سے اسی جیسے کوئی چیز مو میں ڈال کر نماز پڑھنا اگر اس طریقے سے کوئی نماز پڑھے گا تو نماز مکروح ہو جائے گی چھٹے نمبر پر ہے کہ سوستی یا پھر بے پرواہی کی وجہ سے ننگے سا نماز پڑھنا یعنی گھر پر ٹوپی رکھی ہے بے پرواہی ہے سیدھے مسجد میں چلے گئے اور مسجد میں بھی ٹوپی رکھیاں ہوتی ہے آج کل ماشاءاللہ اتنی سی عمت نہیں کرتے کہ وہ ٹوپی اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لے اس طریقے سے سوستی کے ساتھ اگر کوئی نمگے سے نماز پڑھے گا تو نماز مکروح ہو جائے گی ساتوے نمبر پر ہے کہ پکھانا یا پشاپ کی حاجت ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا ایسا بہت ہوتا ہے خاص طور پر اثر سے مغرب کے اندر ہوتا ہے معلوم مثال کے طور پر وضو کر کے اثر کی نماز پڑھ لی اب اسی وضو کے ساتھ آپ مغرب کی نماز پڑھنا چاہتے ہو لیکن آپ کو کہیں پشاپ کی حاجت بھی ہوتی ہے لیکن لوگ باگ کیا سوچتے ہیں کہ چلو مغرب کی نماز پڑھ لیتے ہیں پھر وضو کر لیں گے پھر اس کے بعد وضو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تو اگر یہ سوچ کر بہت سارے لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اگر پشاپ یا پکھانے کی حاجت ہو تو اس سے پہلے فراغت حاصل کریں پھر اس کے بعد اتمنان کے ساتھ نماز میں شامل ہو آٹھوے نمبر پر ہے کہ سر پر بالوں کے اوپر جمع کر کے جوڑا باندھ لینا ماں لوگ اسی کے لمبے بال ہے تو اس طریقے سے جوڑا باندھ کر سر کے اوپر credentials پڑھنا نماز مکرو ہو جائے گی نوے نمبر پر ہے کہ نماز کے اندر کنکلیوں کو ہٹانا بعض مسجدیں کچھی ہوتی ہیں تو ان مسجدوں کے اندر کنکلیاں پڑھی ہوتی ہیں تو ان کنکلیوں کو بار بار ہٹانا شریعت کے اندر ایک مرتبہ ہٹانا گنجائش ہے یعنی اگر اتنی کنکڑی ہے کہ آپ وہاں پر سجدہ نہیں کر سکتے تو سجدے سے پہلے اپنے ہاتھ سے ایک مرتبہ ہٹانا صحیح ہے لیکن اگر بار بار اسی کو ہٹانے لگے تو نماز مکرو ہو جائے گی شریعت کے اندر صرف ایک مرتبہ جائز ہے اس کے بعد اگر کوئی کرے گا تو پھر نماز مکرو ہو جائے گی دسوے نمبر پر ہے کہ نماز کے اندر اونگلیاں چٹکانا اور ایک ہاتھ کی اونگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی اونگلیوں میں ڈالنا تو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ نماز کے اندر ہے نیت باندھ رہے ہیں یا پھر اتحیات میں بیٹے ہیں تو اونگلیاں چٹکاتے ہیں تو اونگلیاں نہیں چٹکانا چاہیے اور نہ ایک ہاتھ کی اونگلیوں کو دوسری ہاتھ کی اونگلیوں میں ڈالنا چاہیے گیاروے نمبر پر ہے کہ نماز کے اندر ہی کمر پر یا کولے پر یا پھر کوک پر ہاتھ رکھنا اس طریقے سے ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے اگر کوئی کمر پر ہاتھ رکھ لیتا ہے یا پھر کولے پر ہاتھ لکھ لیتا ہے تو اگر اس طریقے سے ہاتھ رکھتا ہے تو نماز مکرو ہو جائے گی باروے نمبر پر ہے کہ قبلے کی طرف سے مو پھیل لینا یا پھر نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنا مثال کے طور پر قبلے کی طرف کھڑے ہیں تو اس طریقے سے مو پھیل لینا یا پھر نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنا جیسے اس طرح سے ہے معلوم مثال کے اندر نماز میں کھڑے ہیں تو اس طرح سے چارہ طرف دیکھنا اس طرح سے نہیں دیکھنا چاہیے تہرونے نمبر پر ہے کہ نماز کے اندر کتے کی طرح بیٹھنا کتے کی اس طرح سے بیٹھتا ہے دو لوگ گھٹنے اوپر اس طرح سے کھڑا کر کے ہاتھ کو اس طرح سے پیچھے رکھ لینا اس طرح سے نہیں بیٹھنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے بلکہ جیسے یہ زمین ہے اس طرح سے اگر ہم سجدہ کریں گے تو کلائیاں اس طرح سے بچھی ہوئی نہیں ہونی چاہیے بلکہ کلائی زمین سے اوپر ہونی چاہیے اگر کسی کی کلائی بچھی ہوئی رہے گی تو اس کی نماز مکرو ہو جائے گی پندرہ نمبر پر ہے کہ کسی ایسے آدمی کی طرف مو کر کے نماز پڑھنا کہ جس کا بھی روک نمازی کی طرف ہو مثال کے طور پر کوئی اگلی صف میں بیٹھا ہے آپ نے جا کے پیچھے دوسری صف میں نماز کی نیت باندھی اور نماز کی نیت باندھی تو ٹھیک ہے لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو اگلی صف میں آدمی بیٹھا ہے اس کا مو بھی آپ ہی کی طرف ہو اور آپ نے جو نیت باندھی آپ کا مو بھی اسی کی طرف ہو یعنی دونوں کا مو آمنے سامنے نہیں ہونا چاہیے اگر دونوں کا مو آمنے سامنے ہوگا تو نماز مکرو ہو جائے گی سولنے نمبر پر ہے کہ ہاتھ یا سر کے اشارے سے سلام کا جواب دینا میں نے نماز کے مفسدات کے اندر بتایا تھا کہ اگر کسی نے زبان سے سلام کیا یا پھر سلام کا جواب دیا تو اس کی نماز تو ٹوٹی جائے گی لیکن اگر کوئی زبان سے سلام نہیں کرتا یا پھر سلام کا جواب نہیں دیتا بلکہ وہ سر کے اشارے سے یا پھر ہاتھ کی اشارے سے سلام کرتا یا پھر سلام کا جواب دیتا ہے تو اگر کوئی اس طریقے سے کرتا ہے تو اس کی نماز مکرو ہو جائے گی ستروے نمبر پر ہے کہ بلا حضور چار جانو ہو کر بیٹھنا چار جانو ہو کر بیٹھنے کا مطلب کیا ہے یعنی آلتی پالتی مار کر بیٹھنا جس طریقے سے عورتیں آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہیں اس طریقے سے نماز کے اندر نہیں بیٹھنا چاہیے اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے یا پھر کوئی بیماری ہے تو وہ الگ بات ہے لیکن اگر کوئی حضور نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہے اس کے باوجود نماز کے اندر آلتی پا آلتی مار کر بیٹھیں تو اس طریقے سے بیٹھنے سے نماز مکروح ہو جاتی ہے اٹھاروے نمبر پر ہے کہ قزدن جمعی لینا یا جمعی روک سکنے کی حالت میں جمعی نہ روکنا مثال کے طور پر آپ لوگ بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے کہ سستی کی وجہ سے وہ نماز کے اندر جان بوچ کر جمعی لیتے ہیں یا پھر وہ اس جمعی کو روک سکتے ہیں اپنی طاقت کے ذریعے اس جمعی کو روک سکتے ہیں لیکن روک سکنے کی حالت میں بھی وہ مو پھار کر جمعی لیتے ہیں تو اس طریقے سے جمعی نہیں لینی چاہیے انیسوے نمبر پر ہے کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا کہ نماز کے اندر کوئی آنکھیں بند کر کے اگر نماز پڑھتا ہے تو نماز مکروح ہو جاتی ہے بیسوے نمبر پر ہے کہ امام کا محراب میں کھڑا ہونا یعنی مسجد اور محراب دونوں الگ الگ ہو جائے اس طریقے سے اگر کھڑا ہوتا ہے تو نماز مکروح ہو جائے گی اکیسوے نمبر پر ہے کہ اکیلے امام کا ایک ہاتھ اوچھی جگہ پر کھڑا ہونا یعنی مثال کے طور پر امام کی جو جگہ ہے وہ ایک ہاتھ اوپر ہے اور جو مقتدیاں پیچھے کھڑے ہیں ان کی جگہ ایک ہاتھ نیچے ہے یعنی امام ایک ہاتھ اوپر ہے اور مقتدیاں ایک ہاتھ نیچے ہیں تو اس طریقے سے اگر نماز پڑھتے ہیں تو نماز مکروح ہو جاتی ہے بائیسوے نمبر پر ہے کہ کسی ایسی صف کے پیچھے اکیلے کھڑا ہونا کہ سامنے والی صف میں جگہ کھالی ہو اگر سامنے والی صف میں جگہ کھالی ہے اس کے باوجود اگر کوئی پیچھے آ کر اکیلہ تنہ تنہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کی نماز مکرو ہو جائے گی اور میں اس کے درمیان آپ کو بتا دوں کہ نماز کے اندر صف کس طریقے سے لگانی چاہیے یعنی صف میں کھڑا ہونے کا صحیح طریقہ کیا ہے تو صف لگانے کا صحیح طریقہ اس طریقے سے ہے کہ معلوم امام کھڑا ہے ایک لان پیچھے لگ چکی ہے ایک صف لگ چکی ہے اس کے بعد اگر کوئی آئے گا تو آنے کے بعد وہ سب سے پہلے امام کے پیچھے لگے گا جشت امام کے پیچھے لگے گا یعنی امام کے برابر میں پیچھے کھڑا ہوگا اس کے بعد جو دوسرا شخص آئے گا وہ اس کے دائیں طرف کھڑا ہوگا پھر جو تیسرا شخص آئے گا وہ اس کے بائیں طرف کھڑا ہوگا تو اس طریقے سے کھڑا ہوتے ہوتے سب کو پوری کرنی چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی آیا تو کہیں کھڑا ہو گیا کوئی آیا تو ادھر کھڑا ہو گیا تو اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے بلکہ سب لگانے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ ایک سب پوری ہو گئی اب دوسری سب جب شروع ہوگی شروع ہوتے وقت سب سے پہلے امام کے پیچھے کھڑا ہوگا آدمی پھر اس کے بعد اس کے دائے طرف پھر اس کے بائیں طرف پھر اس کے دائے طرف پھر اس کے بائیں طرف اس طریقے سے سب پوری کرنی چاہیے تیسوے نمبر پر ہے کسی جاندار کی تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا اگر نمازی کے کپڑوں پر کسی جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہے تو اس کی نماز مکروح ہو جائے گی اور یہ مسئلہ جو آج کل جوانوں کے اندر بہت پایا جاتا ہے نوجوانوں کے اندر جو عام نوجوان ہیں وہ جو کپڑے پہنتے ہیں ان کے کپڑوں میں اکثر کسی نہ کسی جاندار کی تصویر ہوتی ہے تو میں آج کل اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا میری ان سے معدبانہ درخواست ہے کہ وہ نماز کے لئے ضرور آئے اور جب نماز کے لئے آئے تو ایسے کپڑے پہن کرنا آئے کہ جس کے اندر کوئی جاندار کی تصویر ہو چوبیسوے نمبر پر ہے کہ ایسی جگہ پر نماز پڑھنا کہ جس کے یعنی نمازی کے سر کے اوپر تصویر ہو یا پھر اس کے دائیں یا پھر اس کے بائیں طرف تصویر ہو اگر ایسی جگہ پر نماز پڑھتا ہے تو نماز مکروح ہو جائے گی یہ خاص طور پر گھروں کے اندر ہوتا ہے مسجد کے اندر تو کوئی تصویر ہوتی نہیں ہے جب وہ گھر کے اندر نماز پڑھتا ہے تو گھر کے اندر تصویریں ہوتی ہیں یا پھر اوپر نیچے کہیں پہ بھی تصویر نہیں ہونی چاہیے پچیسوے نمبر پر ہے کہ آیتیں یا سورتیں یا پھر تصویحات جو رکو اور سجود کے اندر کہہ جاتے ہیں ان کو انگلیوں پر شمار کرنا ایک تو ہوتا ہے کہ میں نے تین بار پڑھے چار بار پڑھے وہ تو الگ بات ہے لیکن اس طرح سے انگلیوں میں شمار کرنا سبحانہ ربی العالی سبحانہ ربی العالی تو اس طرح سے انگلیوں پر شمار کرنا اس طرح سے شمار کرنے سے نماز مکرو ہو جاتی ہے چھبیسوے نمبر پر ہے کہ چادر یا کوئی اور چیز اس طرح سے لپیٹ کا نماز پڑھنا کہ جلدی سے ہاتھ باہر نہ نکل سکے یہ خاص طور پر جاروں کے اندر پایا جاتا ہے کہ جاروں کے اندر سردی کی وجہ سے چادر اس طرح سے لپیٹ لیتے ہیں کہ وہ رکو کے اندر چادر کے اندر سے ہی گھٹنا پکڑتے ہیں یا پھر سجدے کے اندر چادر کے اندر ہی ہاتھ رکھ کر اس پر سجدہ کرتے ہیں یعنی وہ ہاتھ باہر نکالتے ہی نہیں ہیں یا پھر اس طرح سے لپیٹ لیتے ہیں کہ ہاتھ باہر نکلنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے تو اس طرح سے نماز نہیں پڑھنی چاہیے اس طرح سے نماز پڑھنے سے نماز مکرو ہو جاتی ہے ستائیسوے نمبر پر ہے کہ نماز کے اندر انگڑائی لینا یعنی سستی اتارنا کہ نماز کے اندر کوئی اگر اس طرح سے انگڑائی لیتا ہے جیسے سو کر اٹھنے کے بعد جو انگڑائی لیتے ہیں تو اس طرح سے اگر کوئی انگڑائی لے گا تو نماز مکرو ہو جائے گی اٹھائیسوے نمبر پر ہے کہ امامہ کے پیچ پر سجدہ کرنا یعنی پگڑی امامہ کہتے ہیں پگڑی کو مال میں مثال کے طور پر کسی نے پگڑی پہن رکھی ہے تو اس کی پگڑی مطلب یہاں تک ہے یعنی جب وہ سجدہ کرتا ہے تو سجدے کے اندر اس کی پیشانی زمین پر نہیں ٹکتی بلکہ اس کا امامہ ٹکتا ہے اس کی پگڑی ٹکتی ہے تو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی پگڑی باندے تو وہ پیچھے باندے کہ سجدے کے اندر اس کی پگڑی نہ ٹک ہے بلکہ اس کی پیشانی زمین پر ٹک ہے انتیسوے نمبر پر ہے کہ سنت کے خلاف نماز کے اندر کوئی کام کرنا یعنی جو میں نے پچھلی ویڈیو بنائی ہے کہ قادے کے اندر کتنی سنتیں ہیں رکو کے اندر کتنی سنتیں ہیں قرات کے اندر کتنی سنتیں ہیں تو یہ کل 51 سنتیں میں نے بنا رکھے ویڈیو وہ اس کا لنک آپ کو آئی پٹن پر مل جائے گا تو ان 51 سنتوں کے خلاف اگر کوئی نماز کے اندر کوئی کام کرے گا تو اس کی نماز مکروح ہو جائے گی ان سب باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کے صحیح ہونے کے لئے ان چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہماری نماز صحیح ہو ہماری نماز اللہ کے یہاں پر قبول ہو سکے ہم نماز تو پڑھتے ہیں نہ ہمیں فرائز کا پتہ نہ سنت کا پتہ نہ واجبات کا پتہ نہ ہی ہماری نماز مکروح ہو رہی ہے یا پھر ہماری نماز ٹوٹ رہی ہے ہماری نماز فاسد ہو رہی ہے ہمیں کچھ نہیں پتا صرف نماز پڑھے ہی جا رہے ہیں تو اس طریقے سے نماز پڑھنے کا بھی کچھ فائدہ نہیں ہے نماز پڑھنے آؤ نماز کو صحیح طریقے سے پڑھو نماز کو نماز کی طرح پڑھو نماز کے فرائز اس کے واجبات اس کے سنت اور ان کے مستحبات ان سب کا لحاظ کرتے ہوئے نماز پڑھنی چاہیے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ویڈیو آپ سب کو سمجھ میں آگئی ہوگی تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ